السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم جدید یورپ کا حصہ دوام پڑھیں گے میں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جنئر کالیز سیڈم زلا گلبرگا جدید یورپ میں جغرافیائی دریافتیں سلمی صدی کو جغرافیائی دریافتوں کا زمانہ کہا جاتا ہے اس دور میں بریازم شمالی امریکہ جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کو دریافت کیا گیا پیارے بچوں کیا وجہات تھے جس کی وجہ سے نئی دریافتیں شروع ہوئیں اس میں پہلی وجہ تھا چودہ سو ترپن سنی اسوی میں خستنتنیا پر ترکوں نے خبزہ کر لیا خستنتنیا کو مشرق و مغرب کے درمیان دروازے کی حیثیت تھی جب اس پر ترکوں کا خبزہ ہوا تو یورپ کے لوگوں کو ایشیا میں آنے کے لیے مشکلات پیش آنے لگیں اس کے علاوہ ہندوستان کے مسالے کی مانگ یورپ میں بہت زیادہ تھی اور یہ مسالہ انہیں دگنے تگنے داموں میں ترکوں سے حاصل کرنا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے یورپی ممالک نے نئے بحری راستے تلاش کرنا شروع کیا اسپین اور پرتگال کے ممالک کے تاجر عربوں کے مقابلے میں آ گئے اور ان نئی دریافتوں نے عیسائیت کے شاد کی راہ بھی ہموار کی مغربی ممالک کے لوگ سمندری سفر کے مہم کے لیے ایک نیا جوش ان میں پیدا ہوا اس کے علاوہ ملاہوں کے لیے خطب نمہ اور استرلاب دریافت ہو چکے تھے اس کے علاوہ زمینی نقشے سمندری نقشے ان کے ہاتھ آئے اور ایک بات جو جغرافیائی دریافتوں کی وجہ بنی وہ تھی مارکو پولو کی کتاب اس نے چین اور ہندوستان کے دولت کے خصے بیان کیے تھے اس کتاب کا نام ٹرائول ساب دی مارکو پولو تھا ہنری ہنری جو تھا وہ پرتگال کا بادشاہ تھا اس نے ملاہوں کو سمندری سفر کے لیے مدد کیا بارثلومیوڈیز جو آپ نقشے کے بازو میں دیکھ رہے ہیں اوپر والا جو ہے وہ ہنری ہے دوسرے نمبر پر بارثلومیوڈیز اور تیسرے نمبر پر آپ واسکوڈی گاما کی تصویر دیکھ رہے ہیں بارثلومیوڈیز نامی ملاہ نے آفریقہ کا انتہائی جنوبی سیرے کو دریافت کیا چودہ سو اٹھینو سنی اسفی میں اسی راستے سے واسکوڈی گاما بحرہند کو عبور کر کے ہندوستان کی بندرگاہ کالی کٹ پہنچا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہرے لائن سے بتلایا گیا ہے وہ راستہ واسکوڈی گاما کا تھا کیبرل نامی ملاہ نے برازیل کو دریافت کیا اور اس نے بحر القاہل کی بھی کھوچ کی فریڈیننڈ میگالن نے دنیا کا چکر تقریباً پانچ مہنوں میں مکمل کیا حالانکہ فلپائن میں اس کا ختل ہو جاتا ہے جنیوہ کا شہری کرسٹوفر کولمبس چودہ سو بیانو سنی اسفی میں اسپین کے بادشاہ کی مدد سے اٹلانٹک سمندر کو پار کر کے ویسٹ انڈیز کو دریافت کرتا ہے میگالن زمینی کھوچ کے اثرات نئے دریافت شدہ علاقوں میں نو آبادی اور حکومت بنانے کے لیے یورپی ممالک کے درمیان مقابلہ شروع ہوا امریکہ آفریقہ ایشیا کے ممالک میں تجارت کے لیے آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا مفتوحہ ممالک پر تجارتی اجارہ داری خائم کرنے کی راہیں ہموار ہوئیں یورپ کا مکمل معاشی نظام میں تبدیلی آئی اٹلی اور جرمنی کی مقبولیت کم ہونے لگی فرانس اور انگلینڈ طاقتور بننے لگے اور عظیم سلطنتیں بن گئے یورپی ممالک انگلینڈ اور فرانس نے امریکہ اور ہندوستان میں اپنے نئی مارکٹ بنائے انہی مقامات پر نو آبادیات خائم کر کے زائد منافع انہوں نے کمانا شروع کیا عیسائی مبلغین دنیا میں ہر طرف پھیل کر عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کر دیئے جغرافیائی دریافتوں نے مشرق اور مغرب میں اپنے خیالات اور تصورات کو باٹنے لگی میگالن کی مدد سے عملی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ زمین گول ہے شمالی امریکہ نے آفریقی غلاموں کو معاشی ترقی کے لئے استعمال کیا جس کی وجہ سے غلاموں کی خرید و فروخت کا رواج شروع ہوا مذہبی و اصلاحی تحریک سولمی صدی میں یورپ میں پیدا ہونے والے سب سے بڑی مذہب کی تحریک میں مذہبی اصلاحی تحریک تھی اس تحریک نے کیتولک چرچ کے اجارہ داری پر سوالات اٹھائے اور باغیانہ تیور اپنایا غالباً اہد وستہ کے اداروں میں چرچ سب سے بڑے تھے مذہبی اصلاح نئے زمانے کے طلوع ہونے کا اعلان کرتی ہے مارٹن لوتر کے شروع کردہ مذہبی تحریکی مذہبی اصلاح کا نام حاصل کر لیا یہ تحریک عیسائی مذہب میں پروٹیسٹنٹ عیسائیت کا نام دیا جاتا ہے اس تحریک کی وجہات تھیں کہ ایک عیسائی راہب کو تر کے دنیا کی زندگی کرتے ہوئے رہنا چاہیے مگر اس دور میں پوپ یا پادری راہب مجازی عائش و عشرت کی زندگی میں مشغول تھے اس کے علاوہ یہ کئی ایک غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہو گئے تھے مذہبی اصلاح کو بھول کر انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینی شروع کی تھی جس طرح مارٹل نوتھر نے مذہبی تحریک شروع کی اسی طرح اٹلی میں بکاشیو ہائلینڈ میں ایرا سمس انگلائنڈ کے جان وائی کلف نے چرچ کے خلاف سوالات اٹھانا شروع کیا پجاریوں کی جماعت میں سارے کے سارے تعلیمیافتہ نہیں تھی چرچ کے اعتقاد اور تاریخوں پر تنقید کرنے والوں کے خلاف مخدم دائر کیے جانے لگی پادری اور بادشاہ کے درمیان چلنے والے جھگڑوں سے بادشاہ کی عزت و نام اس کو دھکا لگنے لگا ملک کی جمہوریت کو بڑھاوہ ملا اور طاقتور بننے لگی ان دیاستوں کے اندرونی معاملات میں رومن کیتولک چرچ یا پادریوں کی مداقلت کو پسند نہیں کیا جانے لگا نئی روشنی سے پیدا ہونے والی سائنسی نظریہ اشتیاخ یورپیوں میں ایسے مذہبی معاملات پر بھی لاغو ہو سکتی ہیں کہ فیصلے پر آنے والے بن گئے بائبل انجیل جو بنیادی طور پر یونانی زبان میں تھی اسے دیگر زبانوں میں منتخل کرنے ترجمہ کرنے پر چرچ والوں نے اعتراض کیا مگر مذہبی اصلاحی تحریک والوں نے اسے غیر یونانی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جسے لوگوں میں اچھی طرح جو ہے سمجھنے کی خابلیت پیدا ہوئی مارٹن لوتر کنگ یہ 1433 سنیسوی میں پیدا ہوا اور 1546 میں اس کی وفات ہوئی مارٹن لوتر نے جس مذہبی اصلاحی تحریک کو شروع کیا اسے مذہبی اصلاحی تحریک کا نام دیا گیا مارٹن لوتر نے کیتھولک چرچ کی تعلیمات کو مسترد کر دیا 1517 سنیسوی میں اپنے گناہوں کی معافی نامے میں نامے کو فروخت کرنے کے خلاف چرچ والوں سے اختلافات کی اشاعت اس نے کی کیتھولک چرچ کا کہنا تھا کہ عوام سے ہونے والے خطاؤں پر سزا کم کرنے کا حق پادریوں کو خدا کی جانب سے دیا گیا ہے یسو مسیح اور پادریوں کی جانب سے ہونے والے اچھے کام کی بنا پر ان کو یہ حق حاصل ہوا ہے لیکن یہ دیکھا گیا کہ چرچ پیسے وصول کرنے کے لیے ایسی خطاؤں کو معافی نامہ دیا کرتے تھے مارٹن لوتھر کنگ نے خطاؤں کا معافی نامہ چرچ کی جانب سے فروخت کرنے پر سخت ترین اعتراض کیا مارٹن کے پیروکاروں کو پروٹیسٹنٹ کہا گیا جرمنی کی آبادی میں تقریبا نفس آبادی پروٹیسٹنٹوں کی ہی مانی جاتی ہے سب سے پہلے اس کا آغاز انگلینڈ میں ہوا بعد میں پوری دنیا میں پھیلا مذہبی اصلاحات کے نتائج پیرے بچوں مذہبی اصلاحات کے نتائج میں عیسائی دنیا کی وحدت پر چوٹ آئی عیسائی مذہب خاص کا تین شاخوں آرثوڈکس چرچ کہلائے تیسرے پروٹیسٹنٹ چرچ کہلائے یورپ کے اکثر ممالک کے بادشاہوں نے پادریوں کو گرفتار کیا پھر بعد میں انہیں آزاد بھی کیا گیا مذہبی اصلاحی تحریک نے خومی جمہوریت کے فروغ کا سبب بنی چرچ کے ضبط شدہ دولت اقتصادی حالات کو سے برداشت کو خبول کرنے والے بن گئے اس تحریک کے عدبی حلقوں میں بھی ترقی دیکھی جاتی ہے مخامی زبانوں میں کافی فروغ ہوا یورپ کے دل و دماغ میں مخامی زبان والے عدب نے کافی اثر پیدا کیا کیتھولک چرچ میں صدار آیا وہ آگے چل کر اصلاح دوم کی تحریک میں تبدیل ہو گئی پروٹسٹنٹ کا نظریہ عوامی توجہ کا مرکز ہوا چرچوں کے مفاد کے خاطر کچھ نہ کچھ کرنا نہایت ضروری ہو گیا اس کی ضرورت میں جوابی اصلاح تحریک کا جن ہوا جوابی اصلاح تحریک کا خائد سپینش مالدار شخص اگنیشیس سو چالیس میں اس نے جیسس سوسائٹی کی بنیاد رکھی اس کی کوشش تھی کہ رومن چرچ کے اختیدار اور گمشدہ شان و شوقت کو دوبارہ حاصل کیا جائے اس تنظیم کے پیروکاروں کو بہترین تعلیم اور تربیت دیتے ہوئے ساماجی خدمات کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا انہیں حاصل کریں گی سنت انخلاب سب سے پہلے اس کا آغاز انگلینڈ میں ہوا بعد میں یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں پھیلا یوں تو انخلاب کے معنی عام طور پر سیاسی حلقوں میں تیزی کے ساتھ اور تشدد برپا کرنے والی تبدیلی مانی جاتی ہے لیکن انگلینڈ کے سنت انخلاب میں اس خدر تیزی اور تشدد نہیں تھا بلکہ تبدیلیاں سست رفتار اور تربیت وار مسلسل رہی تھیں سترہ سو ساٹھ سے اٹھرہ سو تیس سنیس وی تک سنت ہلقوں میں پیدا ہونے والی کئی تبدیلیوں کو ہم سنت انخلاب کہتے ہیں نشاست سانیہ کے دور کے سائنسی دریافتیں جو انگلینڈ میں ہوئی تھیں وہی سنت انخلاب کا نتیجہ بن کر ابریں یورپ کے وہ ممالک جو اپنے نا آبادیات سے منافع حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہے تھے انہوں نے سنت کو لگایا آبادی اور یورپ ممالک کے ذائقے میں جس طرح بڑھو اس سارف اشیاء میں جس طرح اضافہ ہوا وہی دریافتوں کا سبب بنا سیاسی استحکام بہترین بہری راستے اور خدرتی وسائل نے بھی سنتی انخلاب کے راستے کو ہموار کیا یورپی ٹیکنیکی ماہرین اور اہل مزدوروں نے یورپ کے ملک انگلینڈ میں مقیم ہو کر سنتی انخلاب کو لانے ایک اہم کردار ادا کیا عزیز طلبہ اب ہم سنتی انخلاب کی دریافتیں کیا ہیں یہ دیکھیں گے اس دور میں کون کون سی مشین ایجاد بھی یہ ہم جانیں گے سترہ سو چونسٹ سن اسوی میں جیمز ہرکر یوس نے سپننگ جینی سوت کاتنے والی مشین دریافت کی سوت کاتنہ کہتے ہیں روئی سے تاغہ بنانے کو ریچرڈ آرک کرائٹ نے آر بہتر سوت کاتنے کی مشین بنائی تو جان کے نے نال ایجاد کیا پیارے بچوں نال کہتے ہیں بابن جو ہماری سینے والی مشین میں ہوتی نا اسی طرح ہوتی ہے مگر وہ ایک ادھر سے ادھر آتا جاتا رہتا ہے اڈوانڈ کارٹ رائٹ نامی شخص نے پاور لوم ایجاد کیا سترہ سو تریان سن اسفی میں مائی ایلوٹ نا نامی شخص نے کارٹن جن نامی مشین دریافت کی جیمز وارٹ نے باب کے انجن کی دریافت کی جو ایک سنگ میل ثابت ہوا جارج سٹیون نے اٹھا سو پندرہ سن اسفی میں نقل حمل کے لیے ریل گاڑی دریافت کی جو لیورپول سے مانچسٹر کے درمیان چلی تھی لیورپول اور مانچسٹر برطانیہ کے دو مشہور شہر ہیں وارٹسن نے باب کے انجن کا استعمال کشتیوں میں شروع کیا سنتی انخلاب کے نتائج یہ ساری مشینوں کی ایجاد کی وجہ سے یورپ میں کافی تبدیلیاں آنے لگی سنتوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی اس کے بارے میں ہم جانیں گے مشینوں کی مانگ بڑھنے لگی سنتی انخلاب کی وجہ سے اقتصادی اور سماجی حلقوں میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی نئی نئی سنتیں شروع ہوئی پیداواری خرچ کم ہوا ضرورت زندگی کم قیمتوں میں دستیاب ہونے لگی گھرلو سنتیں بڑے پیمانے کے کارخنوں سے مخابلہ نہ کر سکیں خریوں سے لوگوں نے شہروں کا رخ کیا جس سے بڑے بڑے شہر وجود میں آئے سماج میں سرمایہ دار طبقے کا اروج ہوا مالداروں کو مزدوروں کے مابین مالدار اور مزدوروں کے مابین تعلقات بگڑ گئے اور طبقہ واریت کا ٹکراؤ شروع ہو گیا تو پیارے بچوں آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اللہ حافظ شکریہ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے